اوکے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سٹارٹ میں کچھ تھوڑا سا انٹرڈکشن ہے پروگرامنگ کے بارے میں کہ it's not programming it's in fact programming language اور language سے definitely ذہن میں ہی آتا ہے کہ it's something about speaking اور definitely a spoken language نہیں ہے لیکن how to talk with computers basically ڈینس ریچی کا کہنا ہے کہ the only way to learn a new programming language is by writing program in it so یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی ایک ٹوڈلر جو ہے وہ language سیکھتا ہے mother language تو آپ بھی کبھی بھی یہ بات comprehend نہیں کر پاتے یا آپ کو وہ instance یاد نہیں ہے جب آپ نے پہلا word بولا تھا یا پہلا sentence بولا تھا اور اس sentence کا definitely اس کی formation سب چیزیں ٹھیک تھیں تو in fact آپ نے وہ دوسرے لوگوں کو use کرتے دیکھا اور آپ نے ہر word کا usage دیکھا تاکہ یہ word اس meaning میں use ہوتا ہے یا اس sense کے لیے use ہوتا ہے اور اس کے usage سے آپ کو وہ sentence بنانا آیا لیکن وہ instance آپ کو یاد نہیں ہے اپنی life میں تو programming language computer programming بھی exactly اس طرح ہے کہ آپ کو in fact use کرنے سے ہی آئے گی syntax سیکھ لینا کہ far loop اور یہ فلانس statement اور فلانس statement ایسے programming کبھی بھی نہیں آئے گی تو programming سیکھنے کا ایک ہی طرح کا ہے کہ آپ کے پاس کچھ problems ہو جن کو آپ solve کرنا شروع کر دیں بھلے چھوٹے problem ہوئے ہیں بڑے میرا ماننا یہ ہے کہ آپ کو اپنے field کے اگر آپ پندرہ بیس یا تیس problem solve کر لیں تو آپ کو programming آ جاتی ہے forever اگر آپ programming change کریں گے تو say c سے python میں آ رہے ہیں تو آپ کو چار سے پانچ دن چاہیے ہوں گے نئی programming سیکھنے کے لیے نئی programming language سیکھنے کے لیے تھوڑا سا syntax change ہو جائے گا style change ہو جائے گا باتیں وہیں کی وہیں ہوں گی ساری programming کی تو programming just ایک tool ہے آپ کو اگر کوئی application آتی ہے آپ کو اگر science آتی ہے تو آپ science پر apply کر سکتے ہیں آپ کو بائو آتی ہے تو بائو پر apply کر سکتے ہیں physics آتی ہے تو physics پر apply کر سکتے ہیں so programming just a generic tool جو کہ دنیا کے ہر field میں use ہو سکتا ہے تو basic problem programming سے بھی پہلے data کا ہے آپ کوئی بھی example اٹھا لیجئے computer کے اندر آپ کو ہمیشہ application کے ساتھ data نظر آئے گا say کوئی mp3 player ہے تو وہ ایک application ہے لیکن کوئی mp3 file بھی چاہیے جو اس کو play کر سکے اگر آپ پاس کوئی table ہے excel sheet ہے تو excel کا program جو ہے وہ application اور excel sheet جو اس file ہے وہ data ہے اسی طرح کوئی image viewer ہے تو image جو ہے وہ data ہے تو data بہت critical part ہے programming کا application کا اور سب سے basic problem یہ ہے یا basic question یہ ہے کہ آپ data computer میں store کیسے کرتے ہیں ہمارے real life میں data یا تو مطلب real life میں data جو ہے وہ numeric ہو سکتا ہے یا text ہو سکتا ہے mostly اور numeric data میں ہمارے پاس integers ہیں یا floating point numbers ہیں 3.2 4.5 something like that whereas integers are fixed point numbers like 1 2 3 minus 1 minus 2 on the other hand جو text ہے اس میں alphabets special characters اور کچھ اس طرح کی چیزیں even numbers بھی آ سکتے ہیں text کے اندر کہ آپ text لکھتے ہوئے paragraph لکھتے ہوئے بیچ میں numbers بھی لکھتے ہیں تو simplest way جو بہت early computers میں use کیا گیا method وہ اس کی کورس کا تھا کہ آپ کے پاس ہر جو کی بورڈ پہ ہے number یا کوئی special character یا کوئی digit یا alphabet اس کا اس کی کورڈ ہے سے hash sign کا 35 آس کی کورڈ ہے dollar sign کا 36 ہے and so on brackets کا 40 41 ہے steric کا 42 ہے zero کا 48 ہے دو کہ یہ اس کی exact value کی ایک equivalent نہیں ہے different ہے لیکن بھارال one کا آس کی کورڈ 49 ہے 50 ہے and so on 9 کا 57 ہے alphabet میں جو capital letters 65 66 and small letters 97 98 سے شروع ہوتا then یہ کچھ extended use کیا گیا بعد میں European languages کے لیے اور یہ وہ special characters میں ہمارے پاس even جو new line ہے یا space bar ہے یا beep ہے سب کے لیے ہمارے پاس ASCII codes ہیں جو کہ 00 سے start ہوتے ہیں اور total 255 تک جاتے ہیں تو ان سب کے لیے ہمارے پاس ASCII codes ہیں کمپیوٹر میں جب ہم information store کرنی ہوتی ہے تو ASCII code کمپیوٹر کو جاتا ہے اسی طرح جب اس کو print کرنا ہوتا ہے تو ہم اس کو ASCII code دیتے ہیں تو وہ print کر دیتا ہے ایک اور basic problem سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کمپیوٹر میں جو memory ہے وہ in fact کس طرح arranged ہے cpu کے ساتھ یہ ram attached ہے جس کو ہم random access memory کہتے ہیں in fact یہ volatile memory ہوتی ہے computer on ہو تو یہ powered ہوتی ہے off ہو جائے تو یہ اس میں سے ڈیلیٹ ہو جاتا ہے تو cpu اور ram ram میں جو ایک location ہے یہ ایک byte کے equivalent ہے one byte eight bits اور ہمارے جو ASCII codes ہوتے ہیں وہ بھی in fact one byte codes ہوتے ہیں کیونکہ one byte میں آپ minimum number zero 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 eight zeros رکھ سکتے ہیں maximum number eight ones رکھ سکتے ہیں eight ones is equivalent to 255 تو one byte میں آپ آس کی code represent کر سکتے ہیں اور ہماری ram بھی جو ہے وہ بھی byte addressable ہے مطلب ram میں ہر byte کا unique address ہوتا ہے cpu address دیتا ہے اور ram میں دو possibilities ہیں یا تو read کر رہے ہوں گے یا write کر رہے ہوں گے جب read کر رہے ہوں گے تو آپ in fact جو بھی address دیں گے وہاں سے data read ہو کے cpu پہ آ جائے گا اور similarly اگر آپ write کر رہے ہوں گے تو جو بھی address دیں گے یہ data جو cpu دے گا وہ اس byte اس ram پہ جا کے اس address پہ آگے write ہو جائے گا تو ہر byte کا address ہے ہر byte کا ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی byte کی ایک بٹ الگ سے read کر سکیں آپ کو پوری byte ہی read کرنی ہوگی multiple bytes read کرنی ہوگی تو multiple addresses کچھ cycles میں آپ یہ multiple bytes read کر سکتے ہیں وہ چکے آگے اس کی آکھیں آکھیں پہ آکھیں پہ آکھیں جب اس میرے جے جنگ ، اگر ویلیو آف پائے 3.141 یہ بیسک پرابلمز ہیں کہ ایک بائٹ میں کمپیوٹر کی ریم جو ہے وہ ایک ایک بائٹ کا ایڈریس ہے ہم بڑے نمبر کیسے سٹور کر سکتے ہیں پھر آس کی جو زیرو کا ہے وہ تو فارٹی ایٹھ ہے تو مطلب اس میں ہمیں تو ایسے نمبر چاہیے جس کی ویلیو مطلب میں اگر 4542 سٹور کرنا چاہتا ہوں تو یہی نمبر سٹور ہونا چاہیے ہے اور پھر کوئی اور نمبر ہے ان کی اراثمیٹک کرنی ہے ایڈیشن کرنی ہے یا فلوٹنگ پوائنٹ نمبر کیسے سٹور کرنے ہیں تو یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ پروگرامنگ لینگویجز انفیکٹ آتی ہیں which helps as an interface between hardware and the human concept of data that integers, floats, floating point numbers are text تو ایک اور ایک اور ڈیٹا ٹائپ ہے ہمارے پاس کمپیوٹر میں جس کام بولین کہتے ہیں which is which can store 0 or 1 in fact it's like true or false تو پروگرامنگ لینگویجز انفیکٹ آپ کی جو کمپیوٹر میموری ہے اس میں ڈیٹا سٹور کرنے کے لیے جو رولز ہیں وہ پروگرامنگ لینگویجز میں ڈیفائن کے جاتے ہیں کہ آپ کو انٹیجر سٹور کرنا ہے تو وہ ملٹیپل بائٹس کا گروپ بنا کے اور اسے فور بائٹس کا گروپ بنایا یہ بہت یویو سی بات ہے کہ انٹیجر فور بائٹ کا ہوتا ہے فور بائٹس کو ملا کے ایک انٹیجر بنتا ہے پروگرامنگ لینگویجز میں اور فور بائٹس is like 32 بیٹس تو اس میں اب ہیوز بڑا نمبر آ سکتا ہے لیکن دیفینیٹلی اس کی کوئی نہ کوئی لیمٹ ہوگی فائنائٹ نمبر ہی آئے گا تو ٹیکس ڈیٹا جو ہے وہ اس میں آسکیز الفابیٹس، سپیشل کریکٹرز اور ڈیجٹس آ سکتے ہیں امریک ڈیٹا میں انٹیجر ہے یہ فور بائٹس کا ناملی ہوتا ہے موسٹ آف دا ٹائم مطلب مائیکرو کنٹولر یا کچھ ایسی چھوٹے ڈیوائسز ہیں جن میں ان کی ڈیفینیشن چینج ہو جاتی ہے لیکن موسٹلی پی سی میں یہ فور بائٹس کا ہی رہتا ہے فلوٹس میں آپ ڈیسیمل نمبر، فلوٹنگ پوائنٹ نمبر سٹور کر سکتے ہیں 3.141 یا 3.14 10 to the power minus 4 10 to the power 10 to the power 15 سیملیلی ڈبل جو ہے یہ تھوڑا سا بڑا کنٹینر ہوتا ہے لیکن اس میں فلوٹنگ پوائنٹ نمبر سٹور کر سکتے ہیں بولین جو ہم نے پہلے دسکس کیا کیس میں true or false definitely یہ بھی ایک بائٹ لیتا ہے کیونکہ بائٹ سے لیس جو ڈیٹا ہے وہ آپ کمپیٹر میں ایکسیس نہیں کر سکتے یا الوکیٹ نہیں کروا سکتے بائٹ منیمم آپ کو الوکیٹ کروانی ہوگی دو کہ یہ 0 یا 1 ہی سٹور کرتا ہے اور یہ ہمیں آگے چل کے پتہ چل جائے گا کہ بولین انٹریکٹ کیوں ایمپورٹنٹ ہے اتنا زیادہ جو صرف 0 اور 1 ہی سٹور کرتا ہے تو چلتے ہیں سالسا اب پریکٹیکل پروگرامنگ کی طرف اور اوکی جی ہم کچھ تھوڑا سی پریکٹس کرتے ہیں پائیتھان میں آپ سیمپل پائیتھان ڈاؤن لوڈ دیکھیں اور پائیتھان ڈاٹ آرگ پہ چلے جائیں اور وہاں سے آپ پائیتھان ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور پائیتھان فر ونڈوز 3.8.1 یا 3.8.2 آج کل چل رہا ہے میرے پاس 3.8.0 انسٹارڈ ہے اور اس کے ساتھ ہی جب پائیتھان انسٹارڈ ہوگا تو آپ کے پاس یہ آئیڈل نام سے ایک آئیڈی جو ہے وہ آپ کو آویلیبل ہوگا یہ سیمپلیسٹ ہے فیلال ہم سٹارٹ میں جب تک ہم کمانڈ لائن پہ کام کر رہے ہیں کمانڈ پرانٹ پہ تو ہم اسی پہ یوز کریں گے لیکن ان فیوچر ہم ہاپ فولی کسی بیٹر آئیڈی پہ سوچ کر جائیں گے جب ہمیں کچھ پیکیجز ہوگرہ انسٹارڈ کرنے ہوں گے تو یہ فرسٹ لائن پہ جس میں نے ایک کمانڈ لائن لکھی ہے جب بھی آپ ہیش کر کے کوئی چیز ٹائپ کرتے ہو تو ان فیکٹ وہ لائن پروسس نہیں ہوتی ہیش مین کمانڈ اور اس کو اس کو پروسس کرنے کوئی ضرورت نہیں ہے تو انیشلی ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں اگر ہم یوز کرنا چاہے تو تو آپ کو فورا انسر مل جائے گا فیفٹی مینس فائیو سٹارک سکس اس ٹوانٹی سو اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم نے پلس سائن یوز کیا مینس سائن سٹارک ایکسپریشن لکھا ہے تو اس ایکسپریشن میں پہلے ملٹیپلیکیشن ہوئی ہے پھر سپلیکشن ہوئی ہے اس کی ایزن یہ ہے کہ ہمارے ہاں ماتھمیٹکس میں جو سٹینڈرڈ پریسیڈنس ہے آپریٹرز کی بائنری آپریٹرز کی جیسے ایڈیشن سپلیکشن ملٹیپلیکشن دویجن وہی پریسیڈنس پروگرامنگ میں ایمپلیمنٹڈ ہے پہلے سے اور اگر آپ پریسیڈنس چینج کرنا چاہتے ہیں ایسے فیفٹی مینس فائیو سٹارک سکس تو اس سے پریسیڈنس چینج ہو جائے گی پہلے راؤنڈ بریکٹس سے انفریکٹ فیفٹی مینس فائیو پہلے ہوگا اور بعد میں سکس ہوگا تو پریسیڈنس آپ چینج کر سکتے ہیں بریکٹس سے اور ڈیفنیٹلی آپ یہاں پر کبھی بھی سکیئر بریکٹس یا کرلی بریکٹس نہیں use کر سکتے بریسیڈ کیونکہ پروگرامنگ لینگویج میں سکیئر بریکٹس کا ایک ڈیفرنٹ میننگ ہے بریسیڈ کا ڈیفرنٹ میننگ ہے تو راؤنڈ بریکٹس سی ایکسپریشن میں پریسیڈنس کو چینج کرنے کے لیے use ہوتی ہیں آپ جتنی مرضی use کر لیں لیکن وہ بیلنس رہنی چاہیے جیتی دفعہ open کریں گے جیتی دفعہ close کریں گے تو آگے چلتے ہیں 8 ڈیفرنٹ بائی 5 1.6 تو ڈیویجن جو ہے وہ ہمیشہ وہ فلوٹنگ پوائنٹ نمبر اٹن کرے گا بھلے 4 ڈیفرنٹ بائی 2 ہو تو آنسر فلوٹنگ پوائنٹ میں 2.0 آئے گا حالانکہ یہ انٹیجر اس کا آنسر ہے لیکن ڈیویجن میں پائیتھان میں ہمیشہ دو انٹیجر کو ڈیویڈ کیا تو آنسر فلوٹنگ پوائنٹ نمبر آئے گا بھلے اس کا آنسر انٹیجر ہی بنتا 2 is just an انٹیجر 1.6 is a فلوٹنگ پوائنٹ نمبر similarly 17 ڈیویجن تو کافی زیادہ پرسیجن تک آنسر دیا ہے اور فلوٹنگ پوائنٹ نمبر کی ممکن ایسے بھی زیادہ ہو لیکن یہ ہے کہ آپ simple سلیش سے آپ کو فلوٹنگ پوائنٹ آنسر مل جائے گا 17 سلیش سلیش 3 is like انٹیجر ڈیویجن کہ اس کے جو فلوٹنگ پوائنٹ پارٹ آنسر دروپ کر دے گا and similarly 17 remainder 3 mean کہ جو 3 کو 17 کو 3 سے divide کریں اور جو بھی remainder ہوگا وہ دے دو تو وہ 2 بنتا ہے 3 5 is 15 and then 2 remainder definitely اگر 5 into 3 plus 2 کریں تو ہمیں 5 into 3 plus 2 کریں sorry تو answer 17 ملنا چاہیے ایک good practice یہ ہے کہ آپ ہمیشہ اس میں space use کریں تاکہ expression کی readability بہتر ہو اور اسی کی habit ابھی سے ڈالیں گے تو آپ کو ہمیشہ digit space teric space 3 space plus space 2 تو آپ یہ space نہیں بھی دیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن یہ good practice ہے کہ آپ equal sign یا جو بھی operators ہیں ان کے ساتھ right left space میں سیمیلیلی جب ہم math میں لکھتے ہیں تو superscript کر کے 2 لکھتے ہیں power کو یا even کچھ programming لگنے head سے use کرتے ہیں لیکن python میں آپ کو steric 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 sorry 5 steric steric 2 mean 25 5 square and similarly 2 7 is 128 2 to the power 7 is 128 now let's talk about assignment operator and variables a is equal to 5 5 دیکھیں mathematics میں a is equal to 5 لکھیں 5 is equal to a a ki بات ہے لیکن یہاں پر 5 is equal to a لکھیں گے تو error return کرے گا syntax error cannot assign to literals 5 کو کو کوئی value assign نہیں کی جاتی and 5 is the literal it's not of variable to a variable ہے ہم نے just computer سے کہا ہے کہ ایک memory ہمارے لئے requisite کر لو جس میں five store کر دو اور اس memory کو a کا نام رکھت تو یہ اس کے لئے بہت valid بات ہے یہ ویلی بائی 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 mathematics میں یہ دونوں statements true ہیں لیکن programming language میں صرف یہ چیز true ہے کہ آپ assignment operator کے left side پہ ہے اس کو value assign ہوگی جو right side پہ ہے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ b equal to a تو جو a کو value آسان ہوگی تھی وہی b کو آسان ہو جائے گی آپ print کر دیکھ سکتے value تو 5 ہی ہے تو پہلے a کو 5 assign کی پھر وہی value b کو assign کر جو اس کو print کیا تو لیتے ہیں say b میں store کر لیتے ہیں 4.5 and similarly c store کر لیتے ہیں true اور true میں یاد رکھیں کہ small t سے نہیں capital t سے اور دیکھیں اس کا color change ہوگیا کیونکہ یہ keyword ہے اور and similarly d equal to double quote میں i'm not a number اب ہم a b c d سب ki type check کر لیتے ہیں type just جو ہے یہ built-in method ہے class int to a is an integer اور similarly ہم اگر type of b check کر لیں it's a float 4.5 ہم نے save کیا تھا python خود سے b کا data type ہے float assign کر دیتا ہے یہ class ہے اس میں ہم ثورة بعد میں بات کریں گے یہ object oriented programming ہے تو اس میں as such simple primitive data type نہیں ہے یہ class ہے اور اس میں future name sources بات کریں گے c type check کر لیتے ہیں bool for boolean جو شارٹ کر کے اس کو bool لکھ رہے ہیں str for string جس کو ابھی تک ہم جس کے بارے میں کہہ رہے تیکسٹ کو ہم computer کی memory میں store کر سیں تیکس کے لیے جو ایک typical word ہے programming language میں that is string similarly ہم کوئی variable width رکھ لیتے ہیں اور width کو سے 20 assign کا دیتے ہیں اور ڈیتے ہیں ڈیتے ہیں ڈیتے ہیں ڈیتے ہیں height sorry spelling mistake and there is a lesson too which computer ke memory میں stored ہے وٹس کے نام سے variable جس میں 20 stored ہے and similarly ہمارے پاس height کے نام سے ایک variable stored ہے اور لیکن جب آپ نے کہیں پہ کوئی variable store کیا اور اس کے spelling ٹھیک طرح سے نہیں لکھے تو وہ کہہ رہا ہے کہ name w idt is not defined کہ یہ variable نہیں defined آپ assignment operator سے left side پہ تو کوئی ایک نام variable لکھ سکتے ہیں کہ آپ اس کو کوئی value assign کر رہے ہیں لیکن assignment operator equal جس کو ہم کہتے ہیں assignment operator کے right side پہ جب بھی آپ کو variable use کریں گے تو اس کو پہلے سے defined ہونا چاہیے تو و ڈی آئی ڈی ٹی کیونکہ پہلے سے کہیں define نہیں ہے اوپر تو اس لیے وہ error دے رہا ہے تو یہ well known error ہے یہ یاد کرنا کی چیز ہے name error name error name error سمیرلی اگر آپ کوئی ایسے وریبل ٹائپ کر کے چیک کرنا چاہے جو کہ نہیں ڈیفائنڈ تو وہ ڈیفنیلی وہی ایرر دے گا name error name and is not defined جو کہ ہم نے پہلے کچھ طور دیر پہلے بھی پریکٹس کر گیا تھا لیکن اگر کوئی وریبل پہلے سے موجود ہے تو وہ کبھی ایرر نہیں دے گا اور اگر اس کے رائٹ سائٹ پہ کوئی ڈیفرنٹ وریبل آپ دے جو کہ پہلے سے ڈیفائنڈ نہیں ہے تو وہ ایرر وہی دے گا name ایرر کا اور کچھ لینگویجز میں بہرہ لور لینگویجز میں اگر آپ کبھی فلوٹ پہلے کیونکہ اس میں ڈیٹا ٹائپ آپ کو ڈیکلیئر کرنے پڑتے ہیں یہاں پر کوئی ایسی بات نہیں آپ جسٹ وریبل نیم لکھتے ہو رائٹ سائٹ پہ ڈیٹا لکھتے ہو تو پائی تھان آٹومیٹکلی اس کو ڈیٹا ٹائپ اسائنڈ کر دے گا اگر وہ آپ نے اس کو فائیو لکھا ہے تو وہ اس کو انٹیجر کر دے گا اگر 4.5 لکھا ہے تو اس کو فلوٹ کر دے گا اور رن ٹائم پہ اگر آپ کوئی انٹیجر کوئی فلوٹ 3.75 فور سٹیرک 3.75 مائنس ون تو یہ اس کا فلوٹنگ بائنٹ آنسر دے گا کوئی ایسیو نہیں ہے اس میں کہ آپ کا ڈیٹا ٹائپ کیا ہے تو ان شارٹ ہمیں بہت زیادہ بودر بھی نہیں کرنا پڑتا کہ ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ انٹیجر ہے یا فلوٹ ہے ایک اور چیز کہ Python کے انٹریکٹو موڈ میں ہم جب run ٹائم پہ کوئی ایکسپیشن لکھتے ہیں اور وہ کسی چیز کو کسی variable کو assign نہیں کرتے تو ان کیا ہم اس کو access کر سکتے ہیں یہ basic problem ہے کہ run ٹائم پہ جب ہم Python میں ایک expression لکھ رہے ہیں اور وہ کسی کو assign نہیں کر رہے جیسا ہم یہاں پر assign کر رہے ہیں variables کو یہاں پر assign نہیں کر رہے تو وہ data میں access کر سکتے ہیں ہے ہمارے پاس text is like 12.5 divided by 100 like 12.5 percent we missed the equal sign and look it's a syntax error invalid syntax کیا آپ نے variable name لکھا space دے کے 12.5 slash 100 لکھا تو اس کا کوئی میننگ نہیں ہے مطلب یہ syntax error ہے and similarly price is equal to 100.5 and price text is 12.65 5625 اب ہم یہ value access کرنا چاہتے ہیں کہ price میں اس کا 12 percent tax add کر کے total value کیا بنتی ہے तो price प्लस अंडर्सकोर तो price original जो थी वो in fact 100.5 थी और हमार पस price की उपर जो text है वो 12.56 अंडर्सकोर थी तो फाइव था तो price प्लस टेक्स जो है वो यह चीज़ बनती है 13.0625 तो हम जो अगर तो variable को assign कर रहे हैं तो variable के थूरू इस value को access कर सकते हैं ऐसे हमने यह value price में save की और price steric text कर लिया multiplied by text कर लिया लेकिन अगर हमने किसी variable में store नहीं की value कि assign नहीं की equal to something नहीं किया तो उसको हम underscore के थूरू access कर सकते हैं and similarly अगर मैं इस value को to decimal place तक किकना चाहता हूं तो इसको हम round कर सकते हैं इस value को underscore comma to to decimal place तक तो यह यह भी एक built-in method है function है round जो कि इसको to decimal place तक round करके display कर देगा and similarly हमने यह देख लिया कि हमारे पस numerical में int or float दो main data types हैं हम इस तरह को complex numbers भी store कर सकते हैं say two plus three j तो यह इसकी अगर आप type चेक करें type of x तो वो complex आईगी class complex तो आप complex numbers भी define कर सकते हैं python में और definitely lower level languages में python numbers को declare करने के लिए आपको जैदा मुश्किल पेशाती है अच्छा जी यह simple numeric data का एक बड़ा छोटा सा introduction हो गया कि numeric data में आप कोई भी number one variable में कोई data store कर सकते हैं अगर तो आप integer store कर रहे हैं तो डायर टाइप आटमेडिकल integer हो जाएगी अगर आप उसमें decimal floating point number store कर रहे हैं तो automatically उसकी डायर टाइप float हो जाएगी complex है तो complex हो जाएगी लेकिन इसमें important यह है कि सारे में कि आप variable name के rules हैं कि आपने अगर को variable रखना है तो से box width है तो सबसे best way यह है कि आप इससे पहले हम थोड़ से naming के rules देख लेकिते हैं naming के rule यह है कि आप कभी भी two x variable नहीं रख सकते two x is equal to three digit से start नहीं हो सकता variable तो यह error देगा syntax error आप आप x2 तो रख सकते हैं x2 variable name हो सकता है कि वो alphabet से start करें और बाद में कुछ digit आ जाए या इस ज़रा digit mid में भी आ सकता है x2 y भी variable हो सकता है तो यह valid variable name है लेकिन x2 y equal to three तो यह भी एक valid variable name है तो कभी भी किसी variable name के start में digit नहीं आ सकता है mid में या end में आ सकता है और similarly जो special characters like dot underscore comma slash and similarly hash at exclamation tilde तो यह इन सारों में से भी just आप underscore use कर सकते हैं तो underscore is like underscore start में भी आ सकता है तो underscore end पे भी आ सकता है underscore mid में भी आ सकता है तो यह तीनों valid है underscore कहीं पर भी आप use कर सकते हैं इसमें और इसके लाब कोई special character नहीं यूज कर सकते हैं मतलब space नहीं दे सकते हैं आप x space y equal to 3 तो यह invalid syntax है variable names के दिम्यान space नहीं आ सकती तो space dot कुछ भी नहीं यूज कर सकते हैं dot का अपना अलग से meaning है programming language में तो वह हम आगे चलके यूज करेंगे लेकिन special characters में just आप underscore यूज कर सकते हैं एक तो हमारे पास जो variable को define करने का method या यूँ कहलें कि जो well known style है वो उसको हम camel casing कहते हैं तो like box width equal to four तो आप in fact small letter से start करते हैं और कोशिश करते हैं कि आप two word या three words के अंदर अपना variable name रखें x y z इस तरह के variable naming ना रखें जो किसी एक longer code के अंदर समझने ज्यादा मुश्किल हो तो जो कोई definitely जो variable होगा उसकी physical reason होगी उसके variable होने की तो कोशिश करें कि उसको 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 नाम से रखें box width हो गई या box height हो गई या student name है तो stu फूरा spelling student name name को name का capital करते हैं और इसको camel casing कहते हैं इसके लाब हम रपस एक और method है जिसको हम snake case कहते हैं जिस like box underscore यह snake case style है कि आप उसी तरह multiple words के through ही variables को define करते हैं लेकिन दरम्यान में वह capital letter जाए underscore use कर लेते हैं तो जदा better way बहरहाल जो है वह camel casing है अब कुछ थोड़ सा discuss कर लेते हैं strings के बारे में string once again हमने सुच दे पहले देखा कि जब भी आप कोई text store करना चाहरे हैं तो टेक्स्ट को store करने के लिए definitely जो text है उसके पर हम कभी भी कोई arithmetic नहीं कर रहे होते हैं मतलब उनकी addition, subtraction, multiplication, division कोई value की बात नहीं होती in fact वो literal कोई message है या कोई text है जिसको हम store करना चाहरे हैं तो programming languages में mostly जो दो method यूज होते हैं उसमें यह है कि आप कोई variable name दे दे दें या variable name के बगार भी अगर मैं करना चाहरा हूं तो single quote में spam x तो just string as it is print हो जाएगी तो यह भी एक form of data है similarly जो backslash n है यह backslash n new line character के लिए यूज होता है और computer में definitely जब हम text लिखते हुए कभी कुछ data एक line पर print करना चाहरे है जुसा data जुसी line पर print करना चाहरे है तो हम firstline.dex slash n second line और आप simply s को print कर दें तो यह ब्रुकुल ऐसे print हो जागा लेकिन अगर आप print के method या function के through आप इसको print करेंगे तो properly उसको process करके जो new line sorry print s not n तो first line and then second line तो new line character यह process हो जाए गाइस के ला इसी तरह string में steric और plus का एक अपना meaning है say मैं three times un plus ium definitely ium को single quote में रखना होगा ताके हम उसको बताएं के यह text data को variable नहीं है तो अगर मैं इसको बगार single quote के लिख रहा हूँ तो it means के मैं computer से क्या रहा हूँ का ium नाम का कोई variable है जो definitely computer की memory में तो तक तक दिस नहीं किया तो अगर मैं इसको single quote में लिख रहा हूँ तो it means के यह कोई text है literally ium ही इसका meaning है तो यह un 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 three times कर देगा और ium एक दफा तो इस typical concept को हम text की language में या programming की language में इसको हम replication कहते हैं कि हमने replicate की है एक string un string un थी जिसको हमने replicate किया replicate mean उसको उसकी copies create किये थी plus ium मतलब इसको हमने concatenate किया है तो जो replication or concatenation का tutorial meaning वही literally हम उसको use कर रहे है तो इसके लिए methods भी available है functions भी available है लेकिन फिलाल इनको हम strings को simple steric और plus से replication और concatenation कर सकते हैं एक और method यह है कि आप pi space thon तो यह भी string concatenate हो जाएगी मतलब plus sign के बगार भी कि दोनों literal strings है कि यह वाली string है यह वाली string में space है तब भी वह concatenate हो जाएगी लेकिन एक चीज़ से मेरे पस text text है और मैं चाहरा हूँ कि मैं एक लंबा text मुझे लखना है और like this one काफी लंबा text है जो मैं किसी variable में store करना चाहरा हूँ तो इस editor में शायद यह बहुत आगे तक चला जाएगा तो उसका method यह है कि आप round bracket use कर लें round bracket में round bracket single quote और आप एक lengthy text से copy paste कर लेते हैं फिलाग अब अगर आप इसको enter करेंगे तो यहां बे डबल कोटा आग क्योंकि इसने अब color change कर लिया इसमेंज कि यह एक little text string है अगर मैं यहां पर enter करूंगा तो यह error नहीं देगा बलके यह wait करेगा कि यह line अभी पूरी नहीं हुई इस line को पूरा होना चाहिए execute होने के लिए तो इसने कोई error नहीं दिया और new line पे आ गया it means कि यह भी wait कर रहा है कि यह text जो round bracket x के जैसे यह statement अभी पूरी ही नहीं हुई तो हम दूसरी line पे यह paste करेंगे तो यह line अभी आप अगर आप text को print करके देखें तो वह पूरी string प्रेंट हो जाएगी similarly हम string को किसी variable में भी place कर सकते हैं तो py py नाम की string जो है वो prefix में store कर दी and similarly अगर हम concatenate करना चाहें prefix को और thorn को तो यह possible नहीं है कि आप एक variable जिसमें string stored है definitely string stored है तो एक आप variable ले 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 और एक literal string literal string का मतलब यह कि code के inline आप कोई number यूज करते हैं यह text यूज करते हैं data को literally use करते हैं उसके लिए जो word यूज करते हैं literal यूज करते हैं تو ویریبل اور لیٹرل کو آپ ایسے کنکٹینیٹ نہیں کر سکتے مطلب سپیس کے طرح تو ایرر دے گا سنٹیکس ایرر تو اس کا میتھر یہ ہے کہ آپ ویریبل اور اگر لیٹرل کو کنکٹینیٹ کرنا چاہ رہے تو مست ہے کہ آپ ان کے ان بٹوین پلس کا سائن یوز کریں تو پھر ٹھیک ہے یہ کنکٹینیٹ ہو جائیں گے مطلب پریفکس نہیں کنکٹینیٹ ہوا انفیکٹ پریفکس میں جو سٹرنگ سٹور تھی وہ کنکٹینیٹ ہوئی ہے تو پریفکس کی ویلیو یوز ہو گئی ہے انفیکٹ بہت ساری پائیتھان یا کسی بھی پروگرامنگ لیوینج میں جو پروویجنز دی جاتی ہیں وہ یونیک ہوتی ہیں کہ اگر ایک طرح سے ایک چیز یوز ہو رہی ہے تو اٹ مینز کہ یہاں پر کنفیویجن ہو سکتی ہے کہ یہ ویریبل ہے یہ ٹیکسٹ ہے تو صرف اس تک کی پروویجن دیئے تو وہ پروویجن نہیں دی گئی اور سمیرلی جو ٹیکسٹرنگ ہے وہ انڈیکس سیبل ہے مینز ہم ورڈ میں سٹور کر دیتے ہیں پائیتھان اور ہم اس کے ہر الفابیٹ کو ایکسس کر سکتے ہیں انڈیکسنگ کر کے لائک ورڈ آف زیرو سکوئر بریکٹ میں راؤنڈ بریکٹ نہیں ہے کرلی بریکٹ نہیں ہے تو آپ یہاں پر ورڈ آف زیرو لکھیں گے تو پی مل جائے گا آپ کو سمپل پی لیکن آپ ورڈ آف کرلی بریکٹ یوز کریں گے تو کبھی بھی نہیں تو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے سینٹ ایکس ایرر کوئی ویلڈ سٹیٹمنٹ نہیں ہے یہ تو آپ کو سکوئر بریکٹ ہی یوز کرنی ہوگی انڈیکسنگ کے لیے آپ کوئی اور ورڈ ایکسس کرنا چاہ رہے ہیں اس کی فیفت ویلیو تو وہ انڈ ہے تو زیرو سے پہلا جو لیٹر ہے اس کو ایکسس کرنا ہوگا تو وہ زیرو تھ لوکیشن پہ یا زیرو انڈیکس پہ پڑھا ہوگا انڈ سو آن تو انٹیجر انڈیکس ہو سکتا ہے فلوٹ نہیں ہو سکتا اور سکوئر بریکٹ میں ہی دینا ہوگا اور اسی طرح ہم لاسٹ کریکٹر اگر ایکسس کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا ایک میتھرد تو یہ ہے کہ ہم نے ورڈ آف فائیو لکھ دیا ہم ورڈ آف مائنس ون کریں تو یہ ہمیں انفیکٹ اس سے بھی ہمیں لاسٹ کریکٹر مل لائے گا تو نیگٹیو انڈیکسنگ اس کو کہتے ہیں دو کہ یہ سی میں یا کسی اور لینگویج میں نارمی ایسا نہیں ہوتا یہ صرف پائیتان میں ہے تو سیکنڈ لاسٹ کے لیے مائنس ٹو کر لیں اور سیمیلرلی اگر ہم سلائس پورا ایک اٹھانا چاہ رہے ہیں ورڈ کا سے ورڈ آف ٹو کولن زیرو کولن ٹو زیرو کولن ٹو تو پی وائی مل گیا حالانکہ زیرو وان ٹو یہ تین بنتے ہیں زیرو سے لے کے ٹو تک لیکن اس سلائسنگ کے اندر یہ زیرو تو انکلوڈڈ ہوتا ہے لیکن جو لاسٹ انڈیکس ہم دیتے ہیں تو وہ انکلوڈڈ نہیں ہوتا تو یہ بھی ایک پائیتان سٹینڈرڈ ہے ٹو ٹو فائیو تو اس میں فائیو ایکسکلوڈڈ ہے اور ٹو اور ٹری اور فور انفیکٹ ہوں گے جو سیکنڈ انڈیکس پہ نٹ سیکنڈ لوکیشن کیونکہ زیرو فرسٹ لوکیشن ہوتی ہے تو ٹو جو ہے وہ انفیکٹ تھرڈ لوکیشن مان جائے گی تو پی بائی چھوڑ کے باقی ٹی ایچ او مینن ٹو تھری اور فور انڈیکس پہ جو لیٹر پڑے ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے سیمیلرلی آپ مطلب کنکیٹینیٹ بھی کر سکتے ہیں اور یہ ایک میتھڈ ہے کہ میں پس ورڈ میں اگر اس کو کولنڈ ٹو لکھتا ہوں تو اٹ مینز کہ میں زیرو سے ٹو تک کی بات کر رہا ہوں پلس اور زیرو سے ٹو زیرو سے ٹو کا میننگ یہ ہے کہ زیرو اور ون ٹو نہیں ٹو اسکروڑڈ ہے تو ٹو فل کالنڈ کروں گا اٹ مین سے ٹو سے انڈ تک تو لاسٹ انڈیکس اور فرسٹ انڈیکس لکھنا ضروری نہیں ہے اگر آپ فرسٹ انڈیکس سے کسی سیٹن ویلی تک جا رہے ہیں تو فرسٹ انڈیکس زیرو مطلب لکھنا ضروری نہیں ہے اور کسی سیٹن انڈیکس سے لاسٹ ویلی تک جا رہے ہیں تو آپ کو last index لکھنا بھی ضروری نہیں ہے تو two full column لکھ دیں گے تو اس کا meaning کہ آپ two سے n تک جانے چاہے تو پورا python آ جائے گا zero سے two mean two excluded ہے اور word two سے n تک مطلب two included ہے اور last word بھی included ہے تو یوں آپ یہ جو ہے مطلب جو string ہے یا text data ہے آپ اس کی slicing کر سکتے ہیں in fact کوئی slice اس کا pick کر سکتے ہیں کچھ examples دور ہیں اس میں یہ سمجھنے کی بات ہے کہ python p y t h o n یہ p zero index پہ ہے یہ one index پہ two three four five index پہ and similarly minus one اگر آپ اس سائٹ سے شروع کریں گے تو minus one index minus two minus three minus four minus five minus six index ایک چھوٹی بات اور کہ اگر آپ 46 word of in fact یہ syntax out of range ہے کہ آپ 46th value تو کوئی exist نہیں کرتی لیکن لیکن اگر آپ سلائسنگ کرتے ہوئے کر رہے ہیں word two column 46 تو اس میں in fact اب last value value ignore ہو جائے گی two سے onward end تک جائے گا اور باقی value ignore جائیں گی اسی طرح ایک اور concept ہے کہ آپ اس string میں python جو ہم نے word میں store کیا ہے python string ہے جو ہم نے word میں store کیا یہ immutable immutable مطلب change نہیں کر سکتے آپ اس کو کسی ایک value کو ایسا نہیں possible کہ آپ کہیں جی کہ word of zero کو پائے کی جگہ سائی تھان کر دیں تو یہ نہیں ممکن کیونکہ یہ change نہیں کر سکتے آپ ہاں ہمارے پاس اس طرح کچھ اور آگے چلکے concepts ہیں جس میں ہم کسی certain value کو change کر سکتے ہیں آپ پورا مطلب change تو کر سکتے ہیں word پورا ہی replace کر دیں word میں core value write کر دیں لیکن کسی ایک certain corrective نہیں change کر سکتے اس کے built-in method ہے length کا سے میرے پاس کوئی string ہے تو ہم اس کی length میں یہ کر سکتے ہیں یہ built-in method ہے کہ اس میں total کتنے in fact characters ہیں total sixteen characters and spaces included ہیں اس میں my one two spaces three four five six and so on up to end total sixteen characters ہیں اس کے اندر elijk... ...